حضرات بہت کامیاب جشن ہو رہا ہے میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ یہ صرف بارہ بنگ کی شہر کا مجمع نہیں بلکہ پورے سید بارے کا مجمع ہے اور اب آپ کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بارہ بنگ کی اور دوسرے خصبات سے لوگ محفلیں سننے کے لیے جشن سننے کے لیے لکھنو جاتے ہیں لیکن آج لکھنو آپ کے جشن کو سننے کے لیے آیا ہے جنہائے شباب صاحب اپنے عباب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں ہمارے کرولائی صاحب کرولائی صاحب تشریف لے آئے ہیں یہ سب لکھنو سمجھ مایا ہوا ہے اور ادھری دیکھئے وہ بھی ادھری آ رہے ہیں صاحب آپ دیکھئے اگر آپ حصول دین میں مد اہلِ بیت کو سمجھ کے مائک سے اپنی توجہات ادھر ادھر نہیں کریں گے تو آپ کو صبح تک نمازت توجہ تحجد کم لطف آئے گا اور کسی بھی عبادت میں دائیں بائیں جانے دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ دھری دیکھیں آنے والے مہمانوں کا استعمال کریں چونکہ یہ سب نعرے لگاتے ہیں بلکہ میں شباب صاحب کو اس وقت نعرہ منتری منسٹر آف نعرہ حیدری کا حداف دیتا ہوں منسٹر آف نعرہ حیدری اس لئے کہ نعرہ حیدری یہ ہمیشہ نعرے بھی نئے نئے لکھ کے لاتے ہیں تو شورا سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ شیر بھی وہ نئے سنائیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری شباب بھائی یہ پیروں سے معذور ہے شباب بھائی ادھر دیکھئے کیمرے والے دیکھئے یہ پیروں سے معذور ہے یہ کوئی بھی چوٹ ہے میں نے دیکھا یہ گھر سے آ نہیں سکتا تھا مگر ویلچیر پہ لے کے لوگ آئیں اور اس کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے مولا انہیں شفاہ دیں مجھے یاد آیا ایسے ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جناب قدر پاروی صاحب کا اور بہت پریشان تو رو رہے تھے ایک مطلع انہوں نے اپنے حالات پہ کہے تھے وہ میں نے گزشتہ برس تین شابان کو کربلہ مولا میں غازی عباس کے مخاطب کر کے کہا تھا غازی اس مطلع کو کہنے والے کی حسرت کا بھرم رکھ لیں اور آئندہ سال اسی تاریخ میں بھلا لیں مولا نے کرم کیا قدر پاروی صاحب گئے اور میں نے وہ مطلع پڑا تھا پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ یہی سے آپ مدہ شروع کریں دیکھیں یہ بارگاہ کیسی ہے کیسی کیسے طلبی ہو جاتی ہے ادھر سے بلاوا ہوتا ہے تو شباب صاحب کا بلاوا کیسے ہوا ورنہ دولت مندوں کے پیسے سڑ جاتے ہیں اور وہ خود بھی سڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں مگر کربلہ نہیں جا پاتے ہیں ادھر سے بلاوا ہوتا ہے تو کیسے جاتے ہیں یہ میرا بھائی آیا مولا اس سے شفا دے میں اس کے حوالے سے ایک مطلب پیش کرتا ہوں قدر باروی کا میں کربو بلا جاؤں یہ عقاد نہیں ہے میں کربو بلا جاؤں یہ عقاد نہیں ہے میں کربو بلا جاؤں یہ عقاد نہیں ہے ارے عباس جو چاہے تو بڑی بات نہیں ہے نہ رہے نری ایک مطلب اور پڑھ دوں میں غازی عباس کے لئے ایک مطلب اور بلکل تازہ شاید میں نے کبھی نہیں پڑھا میں پڑھ رہا ہوں ایک مطلع سنیے گا برا جو ہو تو برا اس کو چار سو کہنا برا جو ہو تو برا اس کو چار سو کہنا یزین نام جو لینا تو آہ تو کہنا برا جو ہو تو برا اس کو چار سو کہنا برا جو ہو تو برا اس کو چار سو کہنا برا جو ہو تو برا اس کو چار سو کہنا یزید نام جو لینا تو آخ تو کہنا یزید نام جو لینا تو آخ تو کہنا ہاتھ پاؤں کے ساتھ پر خینا یزید نام جو لینا تو آخ تو کہنا تو بچپنے سے ہے میری دوستو یہی عادت ہندو شاعر رام دو یادو نے کہا تھا اور لکنوم پڑھا تھا بچپنے سے ہے میری دوستو یہی آدھر جب یزید کہتا ہوں تب زبان دھوتا ہوں بچپنے سے آئی عزیزو ابھی تک میں نے تین چار ترنم کے شاعر پڑھا دیئے اپنی فیرست کا پہلا تحت اللفظ شاعر پڑھانے جا رہا ہوں اور ایسا تحت اللفظ شاعر کہ اس کے تحت پہ ترنم میرے خیال سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ترنم کے ایسا دبنگ ہو کے پڑھنے والا اور چونکہ اس کا تخلص ہے اس لئے ایک مطلع اور زیادہ ٹائم لے رہا ہوں توجہ مگر ایک ایک مطلع ہی پڑھ رہا ہوں زیادہ نہیں ایک مطلع سنیے نیر سرسوی کا چونکہ تاج تخلص ہے اس لئے مطلع سنیے رضا بھائی کیا عجیب و غریب لہجے کا ہے والمائے کرام دات دے ہی رہے ہیں توجہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مطلع میں پیش کر رہا ہوں اپنے سامین کے نظر کر رہا ہوں غرورِ تاج محل کتنا دل ملایا ہے غرورِ تاج محل کتنا دل ملایا ہے کسی غریب نے جب تازیہ سجایا ہے غرورِ تاج محل کتنا دل ملایا ہے غرورِ تاج محل کتنا دل ملایا ہے کسی غریب نے جب تازیہ سجایا ہے لیکن یہ تاج ہماری منقبت کی شائری کا تاج جناب تاج کان پوری صاحب تشیر درودِ آلِ محمد کا باب ہے زینب درودِ آلِ محمد کا باب ہے زینب تیرا تو نام ہی لینا سواب ہے زینب درودِ آلِ محمد کا باب ہے زینب تیرا تو نام ہی لینا سواب ہے زینب جسے ہواوں کی نظریں بچھو نہیں سکتی چوتھا مصرہ سنیں اہلیل متشریف فرما ہے کہ درودِ آلِ محمد کا باب ہے زینب تیرا تو نام ہی لینا سواب ہے زینب جسے ہواوں کی نظریں بچھو نہیں سکتی حیاء کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب جسے ہواوں کی نظریں بچھو نہیں سکتی حیاء کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب چراغ غیب کو دنیا پچھا نہ پائے گی چراغ غیب کو دنیا پچھا نہ پائے گی یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی چراغ غیب کو دنیا پچھا نہ پائے گی یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت خوشی کے دور میں بھی مسکرانا پائے گی چراغ غیب کو دنیا پچھا نہ پائے گی چراغ غیب کو دنیا پچھا نہ پائے گی یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت خوشی کے دور میں بھی مسکرانا پائے گی سرگارت دو عالم کے چہنے والو شیر سنو نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت خوشی کے دور میں بھی مسکرانا پائے گی یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چاہ لے مگر رسول سی میراج پانا پائے گی یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چاہ لے مگر رسول سی میراج پانا پائے گی یہ دنیا چاند ستاروں پر جا دو سکتی ہے بہت حساس مسرارز کرنے جا رہا ہوں سماعت فرما ہے جو حضرات پیچھے بیٹھوں میں چاہوں گا مدبانہ گزارش کروں تھوڑا تھوڑا سا آگے جب خلا ہو گیا اپنی ضروریات سے لوگ بہر ابھی حاصل ہو جائیں گی تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آجائیں انشاءاللہ جو مسرارز کر رہا ہوں یقین مانیے مولائی کوئی خاموش دینے سکتا ہے بڑے عقیدے کے ساتھ یہ شہرارز کر رہا ہوں آپ سب سنیں چراغیں دنیا بچھانا پائے گی یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت خوشی کے دور میں بھی مسکرانا پائے گی یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چولے مگر رسول سب میراج پانا پائے گی یہ دنیا چاند ستاروں پہ جاتا سکتی ہے کسی ستارے کو دربہ بلانا پائے یہ دنیا چاند ستاروں پہ جاتا سکتی ہے یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چاہتے ہیں مگر رسول سب میراج پانا پائے گی یہ دنیا چاند ستاروں پہ جاتا سکتی ہے کسی ستارے کو دربہ بلانا پائے گی سرکار مدینہ کے چہنے والوں مختار سے کر رہوں جہاں جہاں تک میری آواز جاری میں چاہوں گا یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چولے مگر رسول سب میراج پانا پائے گی رہے گی تاج زمانے میں کربلا جب تک کوئی بھی آج مدینے پہ آنا پائے گی رہے گی تاج زمانے میں کربلا جب تک رہے گی تاج رہے گی تاج زمانے میں کربلا جب تک کوئی بھی آج مدینے پہ آنا پائے گی شباب بھائی آپ کو حکم سر آنکھوں میں چار مصرہ زمان تو سماتھ فرمائے کہ تدبیر بھلا بیٹے ہیں جو ہرے جری کی تدبیر دنسان سب سنیں آپ کے سامنے پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ تدبیر بھلا بیٹے ہیں جو ہرے جری کی تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے گم میں تدبیر بھلا بیٹے ہیں جو ہرے جری کی تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے گم میں میں ظلم کو پتھر کہوں پتھر کی ہے توہین پتھر بھی بہت روئے ہیں چپین کے لئے سب لوگ مل جلگے سب لوگ مل جلگے بھائی تھوڑا آتوں کا حرکت دیجئے ؟ آہی تھوڑا تھوڑا سا جائیں علی قل کا بدا نگاہ علی حیدر کردار علی مالک و مختان علی حیدر کردار علی سید سردار علی حیدر کردار علی دھیل نکہ جرار علی حیدر کردار علی ولیوں کا سردار علی دشمنِ کفار علی صاحبِ تلوار علی ایسا ہے فنکار علی ملنیس و غم خان سب لوگ مجود کے بولئے سب لوگ ملیئے علی حیدر کر را علی سب کا مددگار علی حیدر کر را علی حیدر کرران ہے ان کے بزرگوار علی حیدر کرران اللہ حیدر کرران تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو ہرے جری کی تاہوں وہ روتے رہے تقدیر کے کم میں میں ظلم کو پتھر کہوں پتھر کی ہے توہین پتھر بھی بہت روئے ہیں شپیر کے کم میں بادل کمِ حسین کے آشور کی قسم برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پی کھل گئے آئے لئے انہوں نے تشریف فرما ہے دیسرا چوتھا میں اس طرح نظر کر رہا ہوں کہ بادل غمِ حسین کے آشور کی قسم برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پی کھل گئے برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پی کھل گئے جو کہہ رہے تھے ماتمِ شپیر کو حرام عشقوں کی بارشوں سے بدل ان کے جگہ جو کہہ رہے تھے ماتمِ شپیر کو حرام جو کہہ رہے تھے ماتمِ شپیر کو حرام عشقوں کی بارشوں سے بدل ان کے جگہ ہرنِ شبِ تہم کو یہ ہونے نہیں دیا چاہے سنیں کیوں ہرنِ شبِ تہم کو یہ ہونے نہیں دیا دامن پہ داک کف کا لگنے نہیں دیا انشاءاللہ آپ کے مزاج کے حوالے سے بھی شیر پیش کرو گا شیر سنیں پرورد یار گہرہ جو محمدِ آلِ محمد پیش کرو مرتا ہے اس کو میں مرنے نہیں دیتا ہوں چودہ سو سال سے آج جنابِ بوزر جنابِ سلمان جنابِ خمبر جنابِ حر علیہ السلام کس طریقے زندہ ہیں سمار فرمائے کہ حرنِ شبِ تہم کو اس کی سلسلے کا ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ حرنِ شبِ تہم کو یہ ہونے نہیں دیا دامن پہ داک کف کا لگنے نہیں دیا حرن پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایمہ کے آئین نے کچھ اٹکنے نہیں دیا حرن پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایمہ کے آئین نے کچھ اٹکنے نہیں دیا حرنِ دیارِ کفروں میں کی تو ملازمت نوکر مگر زمیر کو ہونے نہیں دیا اور شیر پیش کرنا ہمارا کہاں میں باقی اب کس طریقے سنتے سنیں کہ ہرنے شبہ دہن کو یہ ہونے نہیں دیا دامن پتاک کفر کا لگنے نہیں دیا ہر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر عیمہ کے آئینے کو چھٹکنے نہیں دیا ہرنے دیارے کفر میں کی تو ملازمت نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا زخمی گلے پہ بھان کے رومال فاطمہ شہنے لہو کو خاک پا گرنے نہیں دیا وہ شیر حاضر کرنا ہوں تمہیداً جس کے لیے میں نے اتنے شیر سنا دیا کہ زخمی گلے پہ بھان کے رومال فاطمہ شہنے لہو کو خاک پا گرنے نہیں دیا شہنے لہو کو خاک پا گرنے نہیں دیا اور چودہ صدی گزر گئی اسلام کی قسم ہر کو میرے حسین نے مرے نہیں دیا چودہ صدی گزر گئی اسلام کی قسم چودہ صدی گزر گئی اسلام کی قسم شہدہ صدی بزر گئی اسلام کی قسم خرکون میرے حسین نے مرنے نہیں دیا اب اس یہی سے ایک مطلع چنشی رہو سنالت فرمالین مجھون کے سلوات کا سہرہ نیا پر کہ مولا تری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے ابھی بھی مطلع امنی صرح سنگی آپ لوگ فرش عذاب و فرش مسئلت پر تشریف نہیں آئیں جو دور دراز کھڑے میں ان کی بھی عرض کروں گا ایک شیر اس کے بعد کہ مولا تری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے بات کی عزت نہیں کرتے یہ جو آج انجملے بنائی جاتی ہیں یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں مٹاک صاحب نے اپنی تمہید میں ایک جملہ کہا تھا کیا کہا تھا یاد ہے آپ کہ یہ جلوس یہ ہماری یہ ماتم یہ زنجین اس لیے نکالو تاکہ دشمنوں کو احساس ہو جائے کہ کتنی ایتہ ہے اس قوم میں یہی تو دور صاحب نے فرمایا تھا لیکن آج وہ انجمل اس کی ہے یہ انجمل اس کی ہے میں ان کے آن ہی جاتا ہوں میں ان کے آن ہی جاتا ہوں ترمیوں کا شاعر پڑھے گا تو ہی میں آؤں گا تاہر تشاہ ممتانی کہاتا ہے یہیں تو چل رہا ہے شیل سنیے کہ مولا تیری معاویل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باگ کی عزت نہیں کرتے دل باگ نظر باگ لہو باگ ہے جن کا وہ لوگ ہمیشہ میں سیاست نہیں کرتے دل باگ نظر باگ لہو باگ ہے جن کا سروں کی بھیڑے لگی ہو یہ کیا ضروری ہے اگر ہو ساتھ کا عرفہ تو ایک آدمی ہے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے موتبالہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا آپ کے درمیان مولا تیری معاویل میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باگ کی عزت نہیں کرتے دل باگ نظر باگ لہو باگ ہے جن کا وہ لوگ ہمیشہ میں سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اڑتا یہ ہر رو جنازہ کہ غیرت کا میری اڑتا یہ ہر رو جنازہ مولا جو میری غیب سے موسرب نہیں کر شیر سنیں اب شیر حضر کرنے جا رہا ہوں میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر میں نگاہیں پھیر لوں ایک لمحے کے لئے تو زمانے والے تم کو اس طریقے پیس ڈالیں کہ جیسے گہوں کے دانا چکیوں کے پاڑوں میں بستا اگر ایک لمحے کے لئے بھی میرا مولا اپنی نگاہیں پھیر لیں لیکن آج کیا ہے ذرا سی کوئی بات ہو جائے ایک آواز ہوتی کی چھوندہ سو سال سے ہمی لوگ پس رہے ہیں مولا ان کے لئے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں شیر سنیں جو کہتے ہیں ہر روز جناتا مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماندب میں کیسے کہوں مولا ہی بات کرتے ہیں بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں نڈاک صاحب آپ کے روزوں کی حوصلہ افسائی ہے کہ اس حقام کا کیا ہے میں آپ کی سلامتیں کیلئے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ قوم کے معصوم پر اترار رہے نڈاک صاحب کے سلامتے کوئی بھی ہمارے ایسا مفقر نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کی جگہانے سکے بہت بہت ہی عظیم شخصیت ہے جب رس خان کا مشاعرہ ہوتا تو بہت فکر ہوتا ہے کہ ہاں ڈاکٹر نیار جلال پوری آئے اور کون جو سروں کی بھیڑنے لگائے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں جو سینہ پھول جاتا ہے مولا تیری معافی میں جو شرکت نہیں کرتے وہ اپنے سگے باک کی عزت نہیں کرتے دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا وہ لوگ غم شہن سیاست نہیں کرتے غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روح جنازہ مولا جو میری غیب سے نسرت نہیں کرتے بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم میں کیسے کہوں مولا میں کیسے کہوں مولا حفاظت نہیں کرتے عشقِ غمِ شپیر حز زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیانت عشقِ غمِ شپیر حز زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے آسو ہی نہیں خون بھی بہا دیتے ہیں شعفت ہم لوگ دکھاوے کی محبت عشقِ غمِ شپیر حز زہرہ کی امانت عشقِ غمِ شپیر حز زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے آسو ہی نہیں خون بھی بہا دیتے ہیں شعفر ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تبسم ہم لوگ کبھی حسنے کی جبت نہیں کرتے سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تبسم ہم لوگ کبھی حسنے کی جبت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا میں بہت آئیستے سے شیر پڑا رہا ہوں ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوبِ خدا جن سے محبت سجاد کے ہوتو پہ نہ آتا جو تبسم ہم لوگ کبھی حسنے کی جبت نہیں کرتے ہم ان سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا محبوبِ خدا جن سے محبت نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جناتا جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جناتا تابوتوں والم میں وہی چنگندہ ہی گا جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جناتا ہائیزر آپ کی محبت اور شکریہ مختل روی شیئر سوئیے اسی محبت سے بہرحال ابھی تک ایسا کہیں نہیں ہوا کی میں نے اپنے مختل کا شیئر پہا ہو آدمی خرش مسارت پہ بیٹھا رہ گیا ہو شباب بھائی دو سال قبل آپ موجود تھے مختل کا شیئر ارض کرو جہاں جہاں تک میری آواز جاری سنیں اچھکے غمی شپیر ہم لوگ امانت پہ خیالت نہیں کرتے سجاد کے ہوتوں پہ نہ آتا جو تبصم ہم لوگ کبھی حصلے کی جرد نہیں کرتے جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ جن لوگوں سے اٹھانا محمد کا جنازہ تابوتوں علم میں وہی شرکت نہیں کرتے آئے تاج وہی لوگ ہیں شبیر کے قادل شبیر کے قادل پہ جو لالک نہیں کرتے اے تاج وہی لوگ ہیں شبیر کے قادل شبیر کے قادل پہ جو لالک نہیں کرتے اے تاج کیا چکائے گی دنیا بدھول کا اے تاج کیا چکائے گی دنیا بدھول کا کعبہ بچانے والا ہے بیٹا بدھول کا آپ سب سے سنیں جہاں تک میری آواز جاری میں چاہوں گا مہی سے دونوں سے نواز دیئے اے تاج کیا چکائے گی دنیا بدھول کا کعبہ بچانے والا ہے بیٹا بدھول کا وہ بھی مریں گے دیکھنا سندھان کی طرح بننے نہیں جو دیتے ہیں روزہ بدھول کا وہ بھی مریں گے دیکھنا حلی مولا حلی مولا ہر اس میزان میں تولا علی مولا حتی علی پر علم بولا علی مولا علی مولا وہی بہلا تو ہی چاہتا علی مولا علی مولا بنا ہر جند میں سکتا علی مولا علی مولا اس عبت میں عمر بولا تھوڑا سا اگر آپ پیچھے والے ساتھ دے دیں آگے والے تو بھرپور کہنے مردہ ہمراہ ہیں لیکن تھوڑا سا پیچھے والے اگر ساتھ دے دیں انشاءاللہ میں مسدس مولا عبدالفزیل عباس کے حوالے سے پانچ بہن عرض کرتا ہوں سماتا ہوں لیکن اس سے قبل چار میں صرف سماتا رمالے کہ عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار منتظر زیدی کا چھوٹا جب ایک ملہون پر چلا ہر شاعر ہر ختیم نے اپنے اپنے زابیہ سے کچھ کہنے کی کوشش کی ڈاکسا میں ایک فکر میری بھی ہے سماتا رمالے کہ عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار نالائم اپنے پاؤں کی تلوار کر رہا سنیں عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار تیسرا چوتھا مزرا سنیں عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار نالائم اپنے پاؤں کی تلوار کر گیا کردار بوش کا دہر میں اتنا زلیل تھا اما جوتا بھی اس کو چھونے سے انکار کر دیا عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار عشقِ علیمِ دشمنِ حیدر پیکر کے وار نالائم اپنے پاؤں کی تلوار کر گیا کردار بوش کا دہر میں اتنا سلیل تھا جوتا بھی اس کو چھونے سے ہمارے سادات کا جوتا تھا کہ اسے چھوڑ لیتا سن لیں اسی مزاج کی حوالے سے دو پر نورز کرتا ہوں کہ تھا ہاتھ تھا ہاتھ تھا ہاتھ تھا ہاتھ جن کا بھی باغے فِدن کی چھوڑی میں ہاہنام آج بھی ان کا حرامکھوری تھا ہاتھ جن کا بھی باغے فِدن کی چھوڑی میں ہاہنام آج بھی ان کا حرامکھوری میں یہی تھے مالِ غنیمت کی زورا زوری میں بتے ہوئے اللہ لاک کیے دوری меньше ہمار بھائی ایک بند سنانا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ذہن کی زمین کو ہموار کرنے کیلئے یہ بندر زدیا ہے اس کا بات کا جو بند ہے بڑا قیمتی بندر کہ تھا ہاتھ جن کا بھی باغے فتر کی چوری میں حینام آد بھی ان کا حرام کھولی میں یہی تھے مالِ غنیبت کی زورہ زوری میں بندے ہوئے ہیں یہ لانک کی ایک دوری میں یہ لوگ سارے ہیں شایدہ کسی کے بھائی نہیں کرے نا ان پہ جو لانک بہت سپائی میں کرے نا ان پہ جو لانک وہ مصطفائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے ظاہروں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اے دشمن شاپیر تیرے پیر پر لانک بہت شام کے حاکم تیری جاگیر 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 پر لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی سنیں مولای یہاں جہاں تک ہے میرا مسدس کا بن سنے کتا ہاتھ جن کا بھی باغے فتح کی چوری میں ہائنام آج بھی ان کا حرام خوری میں یہی تھے مال غنیمت کی زورہ زوری میں بڑھے ہو گئے یہ لانک کی ایک دوری میں یہ لوگ سارے ہیں شیطان کسی کے بھائی نہیں کرے نہ ان کے جو لانک کو موسیقی بھائی ساتھ رہے ہیں شیطان یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں یہ ابھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں یہ اپنے جت کا ہر ایک ظلم آج ماتے ہیں لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگر چباتے ہیں سنیں جہاں تک کہ میری آواز جاری بیت سنیں یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں یہ ابھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں یہ اپنے جت کا ہر ایک ظلم آجماتے ہیں لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگہ چواتے ہیں یدید باپ ہے سفیان ان کا ہاتھی ہے حرامزادی وہ ہندائی نہیں کتا دی یدید باپ ہے سفیان ان کا ہاتھی ہے حرامزادی وہ ہندہ انہی ہی دادی ہے پسینہ جو گم شہ میں پہا نہیں سکتے پسینہ جو گم شہ میں پہا نہیں سکتے حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے پسینہ جو گم شہ میں پہا نہیں سکتے حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے لکھا ہے باب وفا پر یہ ساب لفظوں میں جو بے وفا ہے وہ پرچپ اٹھا ہائے در ہائے در ہائے در موسدس انشاءاللہ مولا ابو البزیل ابباس کے حوالے سے بات میں پیش کروں گا سب دو قطعے آخر میں اور سماعت فالاندان صاحب دامنے وقت میں گنجاج دو شہرہ جو میری ستبیرہ سب دو قطعے کہ میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے اہلِ علم تشریف فرمائے جہاں تک میری آواز جاری سماعت فرمائے کہ میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے حیات اپنی رمیشہ کے نام کرتے ہیں ایک سلوات بھیجنے میں جب کیا آپ لوگ میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے حیات اپنی رمیشہ کے نام کرتے ہیں تیسرے چوتھے نترے کی قطع کیجئے گا میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے حیات اپنی رمیشہ کے نام کرتے ہیں ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تازیم علم کے پھولوں کا ہم اعترام ڈکتے ہیں ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تازیم ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تازیم علم کے پھولوں کا ہم اعترام کرتے ہیں اور آخری کے چار مصرے ہمارے ڈاکٹر صاحب وطن پرستی کی بات کر رہے تھے سنیں جہاں جہاں تک میری آوات جاری ہے مولائی سے مزارش ہے سب آخری چار مصرے کہ ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو غدار میں آپ لوگوں کے لئے بھی یہ نصرہ میں نے پڑھا ہے ادھری والوں کے لئے نہیں پڑھا ہے ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں ہم نہیں صرف ہمیں نہیں ہیں آپ سب ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو غدار نہیں جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں میں وفات آر ہوں میں وفات آر ہوں میں وفات آر ہوں پہچان لے دنیا مجھ کو اس لئے پرچمے آپ پاس